آگے فرمایا کیا یہ دنیا میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا اللہ نے انہیں ہلاک کا دیا وہی حالات ان کافروں کو پیش آنے والے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں بلا شبہ اللہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن میں نہریں بے رہی ہیں اور کافر فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے ہم نے بہت سی بستیوں کو جو آپ کی اس بستی سے جس نے آپ کو نکال دیا ہے قوت میں کہیں زیادہ تھی برباد کر دیا پھر ان کا کوئی حمائدی نہ اٹھا تو کیا وہ جو اپنے رب کے واضح راستے پانوں ان کی طرح ہو سکتے ہیں جنہیں ان کے برے عمل کو صورت دکھائے گئے ہوں اور خواہشوں کے پرستان ہوں اس جنت کی صفت جس کا پریزگار سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں غیر متغیر پانی کی دودھ کی جس کا مزہ بدلنے والا نہیں شراب کی جس میں پینے والوں کو لذت آتی ہے اور صاف شہد کی نہریں بہر رہی ہیں اور جنتیوں کے لیے وہاں ترہ ترہ کے پھل ہیں اور ان کے رات کی بخشش ہیں کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنے والوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کو گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنٹوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا یہاں پر جنت کا نقشہ دکھایا گیا اللہ حکر سبحان اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے حماتے ہیں جنتی نہریں مشک کے پہاڑ سے نکلتی ہیں یعنی جو جنتی نہریں ہیں وہ مشک کے پہاڑ سے نکلتی ہیں پھر جنت میں دودھ کی نہریں بھی جائی ہیں جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا یہ انتہائیس فید میٹھا اور پوری ذہنیت والا ہے ایک حدیث میں ہے کہ یہ دودھ جانروں کے تھنوں سے نکلا ہوا نہیں بلکہ قدرتی ہے وہاں شراب کی نہریں بھی جاری ہیں جو پینے والوں کو سورو کیف بخشتی ہیں لیکن اس میں ان میں نشا نہیں ہوتا دنیا کی شراب کی طرح تلخ و بدبودوار نہیں ہوتی بلکہ دیکھنے میں خوبصورت ذائقہ میں انتہائی لزیز و خوشکیف اور کمال خوشکودار ہیں ایک حدیث میں ہے کہ یہ شراب قدموں سے روند کر نہیں نچوڑی گئی اس سے نہ تو ساچکرائے گا نہ عقل میں خلل آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو کیونکہ وہ درمیانی اور اوپر والی جنت ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں اس کے اوپر احمد کا عرش ہے تو یہ سب جو انعامات ہوں گے یہ جنت فردوس میں ہوں گے آگے فرمایا بعض ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو عرباب علم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ابھی کیا فرمایا تھا انہی لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی اپنی خواہشوں کے پیروکار ہیں اور اللہ ہدایت والوں کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں تقویٰ ادا فرماتا ہے یہ تو قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان کے پاس آ جائے ان کی لشانیاں تو آ چکی ہیں پھر جب ان کے پاس قیامت آ جائے گی تو انہیں نصیحت مان لینا کہاں ہوگا اس بات کا یقین مانئے کہ اللہ کے سوا کوئی حق دار عبادت نہیں اور اپنے گناہ کے لیے اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے دعا مقفرت تمائیے اور اللہ تمہاری آنے جانے کی جگہ سے اور رہنے سے انہیں کی جگہ سے خبردار ہے یہاں پر پہلے تو منافقوں کی بے کفیوں کا بیان ہے یہ آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں آپ کی باتیں سنتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہیں سمجھتے پھر جب مجلس سے برخواست ہو جاتی ہے تو اہل علم صحابق رام رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ابھی کیا اشارت رمایا تھا نہ تو آپ کی بات سمجھتے ہیں اور نہ اس کی پرواہ کرتے ہیں اللہ نے فمایا کہ یہی ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہیں یہ خواہشوں کے پرستان ہیں ان کی نہ تو سمجھ ہی درست ہے اور نہ نیت اچھی آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہیں کہ آپ دعای خیر مانگتے رہیے مغفرت کی دعا مانگتے رہیے آگے فمایا اور ایمان والے کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی پھر جگ کوئی صاف مطلب والی صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں جگ کا ذکر ہوتا ہے تو آپ ان کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی گشی چھائی ہوئی ہوتی ہے پھر فرما مرداری کرنا اور اچھی بات کہنا ان کے لئے بہت ہی اچھا تھا پھر جب کام پکا ہو جائے تو اگر اللہ سے سچے رہیں تو یہ بات ان کے لئے بہت ہی بہتر ہو اور تم سے یہ بات کچھ دور نہیں کہ اگر تمہیں سلطنات مل جائے تو ملک میں ادھر مچا دو اور رشتے توڑ ڈالو انہی پر اللہ نے لانت کی انہی کو بہرہ کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں جنے کان ہونے کے باوجود سننے کے باوجود بہرے ہیں دین کی بات نہیں سنتے آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے ہیں رشتے توڑنے سے بھی اللہ صلی اللہ کی سخت ناراض کی ہے تعلق کسی سے بھی نہیں کرنا چاہیے جو کہ یہاں پر بھی ذکر ہے تو کیا یہ قرآن میں گوھر نہیں کرتے ان کے دلوں پر تعلق ہیں جو لوگ اپنے سامنے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اپنی پیٹھوں پر پھر گئے بلا شبہ شیطان نے ان کے عمل ان کے لئے خوبصورت بنائی ہے اور انہیں ڈیل دے دی گئی ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے ان سے جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی وحی کو ناپسند کیا یہ کہہ دیا کہ ہم بھی بعض باتوں میں تمہارا کہنا مانتے ہیں اور اللہ ان کے چھپانے کو جانتا ہے ایسا براہ شروع گا جب پھرشتے ان کی روح میں نکالیں گے تو ان کے چھپانے ہوں اور کمروں پر مار رہے ہوں گے یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو نراز کر دیا اور انہوں نے اس کی رضا کو برا جانا آخر اللہ نے ان کے عمل بیکار کر دیئے یہاں پر مرتد ہونے کی مضمت ہیں یعنی جو لوگ ہدایت زائر ہو جانے کے بعد اپنی صاحب کا حالت پر آ گئے اور ایمان کے بدلہ کفر کو اختیار کر دیا شیطان نے انہیں چکوہ دے رکھا ہے کہ یہ پھر اچھا سبج رہے ہیں حالانکہ یہ سرہ سرہ برا ہے آگے کافر پر فرشتوں کی مار کا بیان ہے یعنی ان کی کیسی بری قد بنے گی جب فرشتے ان کی روحیں نکالنے کے لیے آئیں گے اور روحیں ان کے جسموں میں چھپتی پھریں گی پھر پھرائیں گی کبھی ادھر کبھی ادھر چھپتی پھریں گی آگر فرشتے سختی سے اور مار مار کر ان کی روحیں نکالنے گی فرمایا کاش آپ دیکھتے جا پھر کافروں کی روحیں ان کی چیہوں پر اور کمروں پر مار مار کر فرشتے نکالنے ہوں گے اور اس کے برا کس مومنٹ کی روح بہت آسانی سے نکل دی ہے کیونکہ اس سے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے آزی زدگی ہے یہاں پہ اس نے نیک کام آخرت کی تیاری کیے ہوئے دیتے ہیں تو وہ خوشی خوشی سے آسانی سے نکل جاتی ہے اسے کوئی اتراز کوئی گلہ نہیں ہوتا کوئی وہ پھٹکاتی نہیں اللہ سب کے لیے موت اور نیزہ کی سختی کو آسان فرمائے کہ آسانی سے روح نکل جائے روحی مطمئنہ ہو ہماری روح اور فرشتے کہیں کہ اے روحی مطمئنہ نکل اپنے رب کے حکم سے تو وہ فوراں تیار ہو جائے آمین آگر فرمایا کیا بیمار دیر والوں نے یہ خیال کر دیا ہے کہ اللہ ان کے کی نیزہ ہی نہیں کرے گا اگر ہم چاہتے تو انہیں آپ کو دکھا دیتے پھر آپ انہیں ان کی جیروں سے پہچان لیتے اور آپ تو انہیں ان کے اندر کلام ہی سے پہچان جائیں گے اور آپ تو انہیں ان کے اندازے کلام ہی سے پہچان جائیں گے اور اللہ تمہارے عمل چاہتا ہے ہم تمہارا انتحان لے کر ہی رہیں گے تاکہ تم میں سے مجاہدوں کو اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں اور تمہاری حالات آسمان لیں جو کافر ہوئے انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی جبکہ ان کے سامنے ہدایت ظاہر ہو چکی تھی وہ یقیناً اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور اللہ ان کے عمل گات کر دے گا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانو اور اپنے عمل ضائع نہ کرو جو کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں پھر کفر پانی مر گئے اللہ انہیں کبھی نہیں بکشے گا اس لئے نہ سست بنو اور نہ صلح کی درخواست کرو تم ہی غالب و بلند ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہر کس تمہارے عمل ضائع نہیں فرمائے گا یعنی کفر کرنے والے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے والے اگر حالت کفر پانی مر گئے تو ان کی بکشش نہیں ہوگی اللہ شرک کو نہیں بکشے گا کی اور گناہوں کو اگر چاہے تو بکش دے آنکہ فرمایا دنوی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے عملوں کا ثواب دے گا وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانتا اگر وہ تم سے تمہارے مال زور دے کر مانگے تو تم کنجوسی کا اظہار کرو جو تمہارے کی نئے اظہار کا دے دیکھو تم وہ ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے پھر تم میں سے بعض کنجوسی کرنے لگتا ہے اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے وہ در حقیقت اپنی جان سے کنجوسی کرتا ہے اللہ مالدار ہے اور تم محتاج ہو اور اگر تم پھر چاوگے تو وہ تمہارے بدلہ میں دوسرے لوگوں کو لے آئے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے یعنی دنیا کی روحیچ ہے دنیا ایک کھیل تماشا ہے یعنی اس کا انجام کھیل کود جیسا ہے جس میں نہ تو عزت و عصمت ہے اور نہ پائیداری جیسے بچوں نے مٹی کا گھنونتا بنا لیا اور کھیلنے لگے پھر جب کھیل سے اپتا گئے تو اسے بگاڑ دیا لیکن وہ دنیا جس سے اللہ تعالی کی رضا تلاش کی جائے وہ بڑی عصمت والی ہے کیونکہ اس کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا جو پاکیزہ اور عظیم ہوگا اس لئے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہ کر گناہوں سے بچے رہو اور پارسہ بن کر زندگی گزارنے لگو تو تمہاری نیکیوں کا قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا کہ کچھ لوگوں نے کھیل تماشا زندگی کو سمجھ لیا ہے دنیا کو کھیل تماشا سمجھتے ہوئے دنیا میں ایش و ارام کرتے ہیں کوئی آخرت کی فکر نہیں لیکن یہ مومنوں کے لئے کھیل تماشا نہیں مومنوں کے لئے تو ایک ٹاسک ہے جس میں وہ پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی جنت کو پا لیں اپنے رب کو راضی کر لیں ان کا رب ان سے راضی ہو جائے تو آخر میں کنجوسی کا بیان ہے اس آیت میں کنجوسی کا بیان ہے کہ تم وہ ہو کہ جب تمہیں اللہ کرام مال خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہیں تو بعض لوگ بخل کرنے اور سکڑنے لگتے ہیں در حقیقت یہ ان کی نادانی ہے کہ اپنی جانوں سے کنجوسی کر رہے ہیں اس کنجوسی نے ایک تو ان کا عجر کھٹا دیا دوسرے اس کا عبابال انہی پر پڑے گا اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا وہ تو سب سے بین آج ہے اور وقت ساری مقلوق اس کی مہتاج رہتی ہیں اس لئے فرمایا کہ تم اپنی ذات کے عقبال سے اسی کے مہتاج اور اسی کے در کے بھکاری ہو کہ اگر تم خیرات نہیں کرتے تم اللہ کی راہ میں لوگوں کو نہیں دیتے تو تمہاری جگہ کوئی اور دے دے گا وہ سواب جو تم نے حاصل کرنا تھا تم نے لینا تھا کوئی اور لے جائے گا اور ویسے بھی صدقہ کرنے سے لوگوں پر کچھ کرنے سے مال کھڑتا نہیں پھڑتا ہے یہ اللہ کا وعد ہے انسان کو کوئی تو معلوم نہیں ہوتا لیکن مال ضرور بڑھتا ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا تجمع مقصد تفسیر پائے تکمیل تک پہنچا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے گلتی کو تحیم آپ فرمائے ہم سب سے راضی ہو جائے ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے ہمیں غور و فکر کی توفیق اتا فرمائے آمین اور اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اتا فرمائے آگے ہیں سورہ فتح یہ ترطیب کے لحاظ سے 48 سورت اور نزول کے لحاظ سے 111 سورت ہے اور یہ سورہ مدنی ہے اس میں 29 آیات اور 4 رقوع ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے سال اپنی سواری پاس سورہ فاتحہ بار بار پڑھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مجھے لوگوں کی جمع ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں آپ کی قدرت کی نقل کر دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم شراللہ کے نام سے جو بہت مہربان حیط رحم کرنے والا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ ہم نے آپ کو ایک ظاہری فتح دی تاکہ اللہ آپ کے اگرے پیچھے کو نام آپ فرما دے اور آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دے اور آپ کو صدی راہ پر پنچا دے اور آپ کو ایک بڑی مدد سے نوازے تو سورہ فتحہ کا شان نزول ہے کہ جی قدرت سن سکس کو مشرقوں نے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیویہ کے مقام پر عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ جانے سے رکھ دیا اور آپ کے اور مکہ کے درمیان حائل ہو گئے سورہ ہدیویہ کا پورا لمبا واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہے تو پھر جب آپ نے ہدیویہ میں قربانی کر دی اور مدینہ کو واپسانے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتھاری جس میں سورہ کا واقعہ کا دیان ہے اسی صلاح کو نتیجہ کے اتباس سے فتح کہا گیا ہے آگے فرمایا اسی پاک ذات نے ایمان والوں کے دلوں میں اتمنہ نسکون اتارا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمان میں اضافہ کر لیں اور آسمان و زمین کے لشکر اللہ کی ہیں اور اللہ کوک جاننے والا اور بڑی برکت والا ہے تاکہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ان باغوں میں داخل فکمائے جن میں نہریں بیارے ہی ہیں جہاں وہ میشہ میشہ رہیں گے اور ان سے ان کی برائیاں مٹا دے اور یہ اللہ کے نصیق بڑی بھاری کامیابی ہے اور تاکہ منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشیق مردوں اور عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بادہ مانی کر رہے ہیں انہی پر برائی گھوم گھام کر آتی رہی اللہ ان پر غصہ ہوا اس نے ان پر لانت کی اور ان کے لئے جہنم تیار کی جو بترین ٹکانہ ہیں اور آسمان و زمین کے لشکر اللہ کی ہیں اور اللہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے تو سلائے ہدابیہ کے موقع پاتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے دل سکون سے لبریز تھے اسی کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں میں اتمینہ نے سکون اتار دیا آگے فمائے ہم نے آپ کو حق ظاہر کرنے والا خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اے مسلمانوں اللہ پر اور اس کے حصول پر ایمان لاؤ ان کی مدد کرو ان کا عدب و احترام کرو اور اللہ کی صبح شام پاکی بیان کرو جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پھر جس نے اہد توڑا وہ اپنی جان ہی سے اہد توڑتا ہے اور جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اہد کو پورا کرتا ہے ہم اسی کو بھاری عجر دینے والے ہیں تو مومنین کے لئے خوش خبری ہے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو مومنوں کے لئے خوش خبری دینے والا اور کافروں کے لئے ڈرانے والا بنا کر بھیجھا آگے بیعت کا ذکر ہے جن لوگوں نے صلحہ دادیہ کے موقع پر بیعت الرزوان کے وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت کی ایٹی جس نے رسول کی عطاعت کی اس نے اللہ کی عطاعت کی پھر فرمایت صاحب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے یعنی اللہ ہر وقت ان کی باتیں سنتا ہے ان کی جگہ دیکھتا ہے اور ان کے ذہن و باعتن کو جانتا ہے اس لئے صلح کے ہاتھ کے واسطہ سے اسی سے بیعت کی جاتی ہے آگے فرمایا پیچھے رہنے والے رہاتی آن قریب آپ سے کہیں گے کہ ہم کاروبار اور بیوی بچوں میں لگے رہے آپ ہمارے لئے دعائی مقفلت فرما دیجئے یہ اپنی سبان سے وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں فرما دیجئے پھر وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لئے کسی بات کا اختیار رکھتا ہو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان یا فائدہ پنچانا چاہے بلکہ اللہ تمہارے عمروں سے خوب خبردار ہے بلکہ تمہارا تو گمان یہ تھا کہ نبی اور ایمان والے اپنے بیوی بچوں میں لوٹ کر آ ہی نہ سکیں گے یہی بات تمہارے دلوں میں رچا دی گئی اور تم نے برے برے گمان کر رکھے تھے اور تمہیں برباد ہونے والے ہو اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافوں کے لئے شولے مارتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اسما نظرین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے اور اللہ بخشنے والا بہت بڑا بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے تو جہاد چھوڑنے والوں کے وہاں پہ نہ جانے والوں کے جھوٹے عذر تھے اللہ تو ان کے دلوں کی باتیں جانتا تھا ان کا اگمان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس نہیں آئیں گے اس لئے وہ ڈرتے ہوئے جہاد کے لئے ہی نہ نکلے یعنی فرمان ہے کہ تمہارا جہاد میں شامل نہ ہونا کسی عذر کی بنا پر نہ تھا نہ فرمانی ہی تھی نہ فرمانی کی بنا پر تھا بلکہ تمہارا نفات اس کا باعث تھا تمہیں ڈرت تھا کہ کہیں ہم مرے نہ جائیں اس لئے تم نہیں گئے تھے تم نے اللہ پر بروسہ نہیں کیا آگے فرمایا جب تم قلیمت کی طرف جانے نہ ہوگے تو فوراں یہ پیچھے رہنے والے کہہ دیں گے آپ لوگ ہمیں بھی اپنے پیچھے چلنے دیں یہ اللہ کے قلبیں بدلنا چاہتے ہیں فرما دیجئے کہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ تم ہماری پیروی کبھی نہ کروگے اس پر وہ جھٹ سے کہہ دیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو بلکہ یہ کچھ یوں ہی سی سمجھ بوجھ والے ہیں آپ ان پیچھے رہ جانے والے دہاتیوں سے کہہ دیں کہ تمہیں ایک سخت جنگ جو قوم کی طرف بلائے جانے والا ہے کہ تم ان سے جنگ کرو یا وہ مسلمان ہو جائیں پھر اگر تم کہنا مانوں گے تو اللہ تم کو بہترین عجد دے گا اور اگر پھر جاؤ گے جیسے تم پہلے پھر گئے تھے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اندھے لگڑے اور بیمار پر کوئی حج نہیں اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانیں گے اللہ انہیں ان بہشتی باغوں میں داخل کرمائے گا جن میں نہریں بے رہی ہیں اور جو شخص پھر جائے گا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا لا شبا اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اسے معلوم تھا کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہیں آخر اس نے ان پر سکون و اتمینان اتارا اور انہیں قریب والے فتح اطاف مائی اور بہت کچھ گنیمتیں بھی جن کو وہ حاصل کر لیں گے اور اللہ بڑے گلبہ والا اور بڑے حکمت والا ہے یہ بیت الرزوان والوں کو رضا کی بشارت ہوئی اللہ کی رضا یعنی بیت الرزوان والوں سے حق تعالی شانہ راضی ہے یہ گزر چکا ہے کہ وہ تیرہ یا چودہ سو تھے اور یہ بھی کہ وہ درخت ببول کا تھا جو ہتہبیہ کے قریر تھا عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہتے ہیں میں حج کے لیے جا رہا تھا راہ میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جو نماز پڑھ رہی تھی پوچھا یہ کون سی مسجد ہے بولے یہ وہ درخت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الرزوان کا معاملہ پھرمایا تھا پھر میں نے سید بن سیب کو اس بات کی خبر دی سید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ بھی اس بیت میں شامل تھے فرمانے لگے کہ جب ہم آئندہ سال حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہم اس درخت کو بھول گئے اور اسے ٹھوننے کے باوجود بھی نہ پاسکے سید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحابہ کرام تو اس درخت کو جانتے نہ تھے لیکن تمہیں وہ درخت کیسے معلوم ہوا اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ تم صحابہ سے زیادہ علم والے ہو پھر فرمائے کہ اللہ کو تمہارے دلوں کو حال معلوم تھا یعنی تمہارے دلوں میں خلوصوں صداقت تھی وادے کو نبھانے کا اور سل کی اطاعت کا خیال تھا اس لیے اللہ نے تمہارے دلوں سے ایک عام اور دائمی خیر و برکت حاصل ہوئی جس کا سلسلہ فتح خیبر سے پھر فتح مکہ سے اور پھر تمام مالک فتوخات سے جاملہ اب یہ فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ نے تم سے بہت کچھ غنیمتوں کا وعدہ فرما لیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے پھر یہ غنیمت جلد ہی دے دی اور تم سے لوگوں کے ہاتھ روک دیے اور تاکہ یہ امان والوں کے لیے ایک نشانی بان جائے اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ پر چلائیں اور دوسری غنیمتیں بھی عطا فمائے جن پر تمہیں قدرت نہیں اللہ انہیں گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اگر کافر تم سے لنیں گے تو تم سے پیٹھے موڑ کر بھاگیں گے پھر کوئی دوست اور حمایتی نہ پائیں گے اللہ کے اس طریقہ کے موافق جو پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے اور آپ اللہ کا طریقہ بدلہ ہوا کبھی نہ پائیں گے اسی نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے خاص مکہ میں روک دیے اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی اور اللہ تمہارے عمل خوب دیکھنے والا ہے فتح مکہ کے بعد کیا متک کی فتح ہوئی باطل مٹ گیا حق آ گیا حق غلق ہو گیا مسلمانوں پر اللہ کا ایک عظیم الشان احسان ہوا یعنی مسلمانوں میرا ہی احسان نہ بھولو کہ میں نے مشرکوں کے ہاتھ تم تک پہنچنے نہیں دیے اور ان سے کوئی عزاہ تمہیں نہ ہونے دی اور تم کو بھی حرمت والے جگہ جگ کرنے سے روک دیا اور دونوں میں صلاح کلا دی جس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت ہی ہے صلاح کی برکتوں کا ظہور امن و امان اور آفیت و سلامتی کے روح میں ہوا جو مسلمانوں کے لیے خیرے کثیر کا سباب بنا آگے فرمایا اور انہی لوگوں نے کفر اختیار کیا اور تمہیں حرمت والی مجزد سے روکا اور قربانے کے جانور رکے ہوئے رہ گئے تھے انہیں موقع پر پہنچنے سے روک دیا اگر بہت سے مومن مرد اور عورتیں نہ ہوتی جن کی تمہیں خبر نہیں یعنی ان کے روند میں آ جانے کا خطرہ نہ ہوتا جس پر ان کی بدولت تم کو بھی بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا تو قصہ چکا دیا گیا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرما دے اگر یہ ٹاک جاتے تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں حمایت کو جگہ دی یعنی جہلیت کی حمایت کو پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر جمعیت قلب صبر و تحمل ناظر فرمایا اور تقویٰ والی باتوں پر انہیں جمائے رکھا اور وہ تقویٰ کے زیادہ حق دار بھی ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کو واقعہ کے مطابق سچا خواب دکھایا ہے کہ انشاءاللہ تم ضرور حرمت والی مسجد میں امن و سلامتی سے بال مندواتے اور کٹاتے ہوئے جاؤگے اور تمہیں خوف نہ ہوگا اسے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں لہٰذا اس نے اس سے پہلے تم کو ایک قریب والی فتح دے دی اسی نے امنے سور کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غلبہ عطا فمائے اور گواہ ہونے کے اتواز سے اللہ کا فی ہے تو یہاں پر مسلمانوں کو دنیا پر چھا جانے کی بشارت ہے اس آیت میں ایمان والوں کو خوشکبری ہے کہ اللہ اپنے سور کو نہ صرف قریش پر بلکہ تمام لوگوں پر فتح نصیب فمائے گا کیونکہ اس نے آپ کو مفید علم اور نیک عمل کے ساتھ بیجا ہے شریعت میں دو ہی چیزیں ہیں علم اور عمل شرعی علم صحی علم ہے اور شرعی عمل مقبول عمل ہے شریعت متحرہ کی قبریں برحق ہیں اور ان کے احکام این عدل ہیں پھر سمائے تاکہ آپ کے دین کو تمام دینوں پر غلبہ عطا فمائے یعنی دنیا بھر کے دینوں پر آپ کا دین غلب رہے خواہ عربوں کا دین ہو یا عجمیوں کا اور خواہ مسلمانوں کا دین ہو یا مشرقوں کا ان سب دینوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب رہے گا آپ کے صورت ہونے کی خود اللہ گواہی دیتا ہے اس کی گواہی اور مدد کافی ہے اگر آج آپ کو یہ مشرق رسول نہیں مانتے تو کال ان کو ماننا پڑے گا فرمایا محمد اللہ کے نبی ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے ہاتھ میں سخت ہیں اور آپس میں رحم و شفیق ہیں اے مخاطب تو انہیر کو کرتا ہوا اور سجدہ کرتا ہوا دیکھے گا وہ اللہ کے فضل و رضا کے جویاں ہیں یہی ان کی علامت سجدوں کی تحصیل سے ان کے جہروں سے نمائیاں ہیں یہی ان کی ترات میں صفت ہے اور یہی انجیل میں ہے اس کھیتی کی طرح جس نے اپنی سوئی نکالی پھر اسے مضبوط کیا پھر اور موٹا کیا پھر اپنی جر پر سیدھا کھڑا ہو گیا جو کاشت کاروں کو بھی اچھا معلوم ہونے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو جلائے اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے بخشش کا اور بڑے سواب کا وعدہ فرما لیا ہے تو یہاں پر مومنین کی امتیازی صفت فرمائی فرمایا کہ تم انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے ہی دیکھو گئے یعنی قصرت عمل قصوصاً قصرت نماز مومن کی امتیازی صفت ہے نماز تمام عملوں میں چوٹی کا عمل ہے پھر مومن کی شان اخلاس ہے کہ وہ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے سواب کی امید کرتا ہوا عمل کرتا ہے کہ اللہ اسے جلیل الشان سواب یعنی جنت اپنے مضل و کرم سے اطاف فرمائے جہاں روزیوں کی فراوانی ہے اور جو اللہ کی رضا مندی کی دلیل ہے رب کی رضا تمام نیمتوں سے بڑھ چڑھ کر اور بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ اللہ سونا تعالیٰ کے مضل و کرم کے ساتھ سورة الفاتحہ کا تجمہ اور مفسر تفسیر پائے تکمیل تک پہنچا اللہ سونا تعالیٰ قبول فرمائے گلتی کتائی معاف فرمائے درگزر فرمالے ہم سب سے راضی ہو جائے ہمیں گوھر و فکر کی اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور آخرت میں ہمارے لئے نجاز کا ذریعہ بنائے آمین آگے ہے سورہ حجرات یہ تطیب کے لحاظ سے فورٹی نائن سورت اور نزول کے لحاظ سے ون ہنڈر سکس سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے اس میں ایٹین آیات اور طور کو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان حائیت رحم کرنے والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدمو بین یا دائی اللہ و رسولی اتقو اللہ ان اللہ حسنی انعلیم اے ایمان والو اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ پڑو اور اللہ سے ڈرتے رہو یاد رکھو اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو اور نہ ان سے بلند آواز سے بات کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے کرتے ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو جو اللہ کے حسول کے پاس اپنی آوازیں پسط رکھتے ہیں انہی کے دلوں کو اللہ نے پریزگارے کے لیے آزمایا ہے انہی کی بکشش ہے اور انہی کو بڑا سواب ہے یہاں پر حسول کی اتحاد کا حکم ہے اور اس سے آگے نہ بڑھنے کا حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پسط رکھنے کا حکم ہے یہ آیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی تھی جب آپ کے پاس بنو تمیم کا قاملہ آیا تھا ایک نے نوال قرآن بن حابس کی طرف اشارہ فرمایا جو بنو مجاشا کا ایک آدمی تھا اور دوسری نے دوسرے شخص کو بتایا اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم میرے مخالفت ہی کیا کرتے ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نہیں اس میں مخالفت کی کیا بات ہیں پھر ان کے آوازیں بلند ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت اتاری ابن ازبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے اتنے آہستہ بولتے تھے کہ آپ کو دوسری دفعہ پوچھنا پڑتا تھا اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازے فرمائی ہیں آپ چھین نمازے کر لیں اور خانہ کعبہ کے سات چکر فرما دیئے آپ آٹھ چکر بنا لیں اس طرح کی باتیں ہلاک کرنے والی اور آگے بڑھ جانے والی ہیں ان سے بچنا چاہیے صرف اور صرف اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آگے فرمایا جو حجروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر یقیناً نہ سمجھے ہیں اگر وہ صبر کرتے جب تک آپ ان کے پاس نکل کر نہیں آجاتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا اور اللہ بری بخشش والا اور کمالے میں ارمان ہے آپ کو پکارنے والوں کی یہاں پر مذہبت ہے اس میں اللہ نے ان کی مذہبت کی ہے جو آپ کو حجروں کے باعث سے پکار دیتے یعنی ازواج مہترات کے کمروں کے اور حجروں کے باعث بزاری لوگوں کی طرح پکارتے تھے جیسے کہ دہاتیوں کا دستور ہوتا ہے فرمایا ایسے اکثر لوگ نادان ہیں پھر اللہ نے اس سلسلے میں عدب سکھایا بجائے پکارنے کے آپ ان کا انتظار کیا کریں یعنی عدب اور تمیز تو یہ ہے کہ لوگ آپ کے باہر تشریف رانے کا انتظار کریں یہ انتظار ان کے لئے دنیا اور آخرت میں بہتری کا ذریعہ ہے اور اسی میں مسلحت ہے پھر ان کو جہوں نے آپ کو پکارا تھا ترغیب دی کہ توبہ کر لو آئندہ احسانہ کرنا اللہ تمہارا گناہ ماں فرما دے گا کیونکہ وہ بندوں پر کمالی مہربان ہے کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اقراء بن حبستمیمی کے بارے میں اتری اقراء نے آپ کو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے پکارا تھا آپ خاموش رہیں اقراء بولے یا رسول اللہ میری تعریف انسان کے لیے سبب زینت ہے اور میری برائی سبب صد عہم ہے فرمایا ایسی ذات تو اللہ کی ہے آنگی اللہ سمانت اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ اس حالت سے کسی قوم کو مصیبت پنچا دو پھر اپنے فیل پر شمند کی اٹھاؤ یقین مانو تمہیں اللہ کے حصول ہیں اگر وہ تمہاری اکثر باتوں میں تمہارا کہنا مان لیں تو تم مشکل میں پاٹ جاؤ گے لیکن اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دیا اور اسے تمہارے دلوں کی بخار بنایا ہے اور تمہیں کفر سے فسق سے اور نادانے سے نفرت دی رہی ہے یہی لوگ اللہ کے فضل تو انعام سے قطعی تیافتہ ہیں اور اللہ خوب چاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے یہ آیت فلید بن اقبا کے بارے میں اتری آپ نے ان کو پنیل مستلق سے ذکات لینے کیلئے بھیجا تھا جب ان لوگوں نے یہ سنا کہ آپ کا قصدار ہے تو آپ کے فرمانے علی شان کی تازیم کی غزت اس کے استقبال کو نکل کھڑے تو اس کے دل میں شیطان نے یہ وصفصہ ڈالا کہ یہ اس کے بنیل مستلق نے اپنی ذکاتیں نہیں دی یہ سن کر آپ کو اور مسلمان کو غصہ آیا جب ان لوگوں کو ولید کے لوٹ جانے کی خبرت لگی تو وہ آئے آپ ظہر کی نماز پار چکے تھے یہ درست سب کے سب آپ کے سامنے سب باندھ کر کھڑی ہو کر کہنے لگے ہم اللہ کے غصے سے اور قرسول کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آپ نے ہمارے پاس ایک محسل تحصیل دار بیجا تھا اس کے آنے کی خبر سن کر ہمیں مزرد ہوئی اور ہماری آنکھیں تھنڈی ہوئیں پھر وہ رازدہی سے واپس آ گیا ہمیں ڈال گوا کہ ہی اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہوں گے یہ لوگ برابر آپ سے بات کرتے ہیں جب تک بلال مصر کی ازان نہ دیتی اس پر یہ آئیت دی کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو تو یہاں پار ایمان کی پہچان کے بارے میں آپ کو حدیث بتا دیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا جس کو نیکی سے مسرد اور برائی سے ملان ہو وہ ایمان والا ہے آگے فرمایا اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو ان میں صلاح کروا دو اگر ان میں سے کوئی جماعت دوسری جماعت پر بغاوت کر دے تو بغاوت کرنے والی جماعت سے لڑتے رہو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ نہ آئے پھر اگر وہ لوٹ آئے تو دونوں میں انصاف سے صلاح کروا دو اور عدل کرتے رہو یاد رکھو اللہ انصاف پسندوں کو دوست رکھتا ہے مسلمان تو سب بھائی بھائی ہیں لہذا اپنے بھائیوں میں مل کروا دو اور اللہ سے ڈرگتے رکھو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اے ایمان ولو مرد مردوں سے مزاق نہ کریں ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہوں اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے لقاب سے یاد کرو ایمان کے بعد گناہ کا نام لگانا برا ہے اور جس نے توبہ نہیں کی وہ ہی ظالم ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزاق نہ اڑانے کی اور حقیر نہ جاننے کی تعلیم دی ہے یعنی لوگوں کا مزاق نہ اڑھایا جائے اور نہ ہمیں حقیر سمجھا جائے اور نہ ان کو کسی عیب والے لقب سے پکارا جائے یعنی ایسا لقب جو اسے برا معلوم ہوتا ہو اور اسے چرا جاتا ہو اس لقب سے اس کو نہیں پکارنا تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے اس حیث کا شان نزول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف آئے تو کوئی ایسا شخص نہ تھا جس کے دو نام نہ ہوں پھر جب ان ناموں میں سے کسی کو کسی نام سے پکارتے تو لوگ کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس نام سے چڑھتا ہے تو یہ آئید فریق فرمایا کہ امان لاکر فسق والے القاب سے ایک دوسری کو یاد کرنا انتخائی بری بات ہے یہ جہلیت کا طریق ہے اسلام سے تعلق رکھنے کے بعد ایسا نہیں کرنا چاہیے لہذا توبہ کرو اگر توبہ نہیں کی تو ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے آگے فرمایا اے ایمان والو اکثر بات کمانیوں سے باشتے رہو یاد رکھو بعض بات کمانی گناہ ہے قرید نہ کرو اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے اسے تو تم برا سمیتے ہو اور اللہ سے ڈرھتے رہو یاد رکھو اللہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے ہر طریقے بتا دیا ہر ایک طریقہ قرآن پاک میں بتا دیا یہاں پر بدگوانی نہیں کرنی کسی کی غیبت نہیں کرنی کسی پر الزام نہیں لگانا اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک اور اسے پیدا کیا اور ہم نے تم کو جماعت جماعت اور قبیلہ قبیلہ بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو یاد رکھو اللہ کی نگاہ میں تم سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے یقین مانو اللہ کو جانے والا اور کمالیت خبردار میں یعنی اللہ نے لوگوں کو ایک ہی شخص یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا پھر اس سے اس کی بیوی پیدا کی یعنی آدم سے ہوا کو اور آدم اور ہوا سے ساری دنیا کو پیدا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا نصبوں کا اتنا علم سیکھ لو کہ صلح رحمی کا سکو کیونکہ صلح رحمی کرنے سے لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے تمہارے مال میں خیر و برکت ہوگی اور لوگوں میں تمہارے ذکرے خیر ہوگا پھر فرمایا کہ حسب و نصب دنوی دھندے ہیں یہ اللہ کے یہاں کام آنے والے نہیں وہاں تو تقوی اور دینداری کی پوچھ ہے یعنی خاندان کنبہ نصب اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ پہچان رکھی کہ تم اپنی رشتہ داری نباؤ صلح رحمی کرو لیکن کیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے نصب پر فخر کرتے ہیں مسلمان ہونے پر فخر کام اور نصب پر فخر زیادہ کرتے ہیں ہمارا نصب فلان سے بڑا ہے فلان کا نصب چھوٹا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ سب گرور کی باتیں ہیں ان سے تو بازانا چاہیے نصب کا صرف اس لحاظ سے خیال لکھنا چاہیے کہ آپ ان سے صلح رحمی کرسکیں آپ رشتہ داریوں کا خیال رکھ سکیں وغیرہ آگے فرمایا رہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے فرمایے تم ایمان تو لائے نہیں یوں کو ہم مسلمان ہو گئے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گسا اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگو تو اللہ تمہارے عملوں کا سبب کچھ بھی کام نہ کرے گا یاد رکھو اللہ بڑی مقشش والا اور بڑا ہی مہربان ہے مومن بہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے سور پر ایمان لائے پھر شک نہیں کیا اور جانو مال سے اللہ کی رام جہاد کرتے رہے یہی سچی ہیں فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دے رہے ہو حالانکہ جو کچھ اسمان و زمین میں ہے سب اللہ جانتا ہیں اور اللہ حقی سے خوب خبردار ہیں یہ آپ پر اس بات کا احسان رکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہو گئے فرما دیجئے کہ مجھ پر اسلام کا احسان نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اس بات کا احسان رکھتا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی بشرتی کہ تم سچے ہو یاد رکھو اللہ اسمان زمین کے ریب جانتا ہے اور اللہ تمہارے عمل خوب دیکھ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ مومن اور مسلمان میں فرق ہے مسلمان تو ہم سب ہیں لیکن ان میں سے مومن کوئی کوئی ہے ایمان کوئی کوئی لے کے آیا ایمان خاص ہے اور اسلام عام ہے تو کامل مومن وہی ہے جو اللہ پر اور اس کے حصول پر ایمان نہ کر اس میں شک و شب نہ کریں اور نہ مت زلزل ہوں بلکہ ایک ہی حالت پر جمع رہیں یعنی خالص تصدیق پر جمع رہیں اور اللہ کے ہر احکام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 کر اس میں شک و شب نہ کریں اور اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کرتے رہیں نمبر دو جن سے لوگ اپنے مال و جان وں اللہ اللہ سبحان و اللہ کے ساتھ سورہ حجرات کا ترجمہ مقصد تفصیل پائے تکمیل تک پہنچی اللہ سبحان اللہ قبول فرمائے غلطی کو تہمہ فرمائے وارو فکر کی عمل کی توفیق اتفرمائے اور آخرت میں ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنائیں آمین آگے سورہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی صحفزادی کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مور سے سورہ کافیاد کی آپ اسے پڑھ کر ہر جمعہ خطبہ دیا کرتے تھے ہمارا اور آپ کا تنور ایک ہی تھا اللہ شبہ اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اسے معلوم تھا کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے آخر اس نے ان پر سکون و اتمینان اتارا اور انہیں قریب والے فتح اداف مائی اور کر لیں گے اور اللہ بڑے غلبہ والا اور بڑے حکمت والا ہے یہ بیتر رضوان والوں کو رضا کی بشارت ہوئی اللہ کی رضا یعنی بیتر رضوان والوں سے حق تعالیٰ شانہ راضی ہے یہ گزر چکا ہے کہ وہ تیرہ یا چودہ سو تھے اور یہ بھی کہ وہ درخت ببول کا تھا جو ہوتیبیہ کے قریر تھا